آشورہ کے دن روزے کی فضیلت حضرت ابو قطادہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا آشورہ کے دن کے روزے سے میں اللہ سے اس قدر ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا ابن ماجہ کی روایت ہے ایک ہزار سات سو اٹیس اس اعتبار سے آشورہ کا روزہ بہت زیادہ تو اس کو احتشام سے رکھا جاتا ہے مسجد نبوی میں بھی مدینہ میں بھی مکہ میں بھی جو لوگ جاننے والے ہیں وہ اس کو بہت احتمام کرتے ہیں اور بڑے بچے سب ایسے رمضان کا منظر ہوتا ہے خاص طور پر آشورہ کے روزے میں ابو دعوت کی دوہزر چار سو پینٹالیس نمبر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بہن کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا جب اگلا سال آئے تو ہم نمی تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے مگر اگلا سال جب آیا تو رسول اللہ کی وفات ہو گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کر پائے سعیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالی نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات دی اور فیرون اور اس کی قوم کو غرق کیا اس لیے موسیٰ نے شکرانے کا روزہ رکھا اور ہم بھی رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے دوست ہیں اور قریب ہیں پھر آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا سیدہ ربی بنت معوض بن افرہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے آشورہ کی صبح کو مدینہ کے گرد انسار کی وسیعوں میں حکم بھیجا کہ جس نے روزہ رکھا وہ اپنا روزہ پورا کرے اور جس نے صبح سے افتار کیا ہو وہ باقی دن روزہ پورا کرے یعنی اب کچھ نہ کھائے پھر اس کے بعد ہم روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ چاہتا روزہ رکھواتے تھے اور مسجد میں چلے جاتے ہیں بچوں کے لیے روئی کی گڑیاں بنایا کرتے تھے پھر جب کوئی بچہ روٹی کے لیے رونے لگتا تھا تو اس کو وہی گڑیاں کھیلنے کے لیے دے دیتے تھے یہاں تک کہ افتار کا وقت آ جاتا تھا محمد بن سیفی انساری کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن ہمیں فرمایا کیا تم میں سے کسی نے آج کھانا کھایا ہم نے کہا ہمیں سے بعض نے کھانا کھایا بعض نے نہیں کھایا اپنے فرمایا دن کے باقی حصے کا روزہ پورا کرو جس نے کھانا کھایا وہ بھی باقی دن کا روزہ رکھے اور جس نے نہیں کھایا وہ بھی روزہ رکھ لے یعنی اب عادت ڈالنی تھی اور اہندہ زندگی کے امکانات کم ہی تھے اور عروض والوں کو بھی کہلا بھیجا کہ وہ بھی دن کے باقی حصے کا روزہ پورا کریں رابی حدیث پہن کرتے کہ عروض والوں سے آپ کی مراد مدینہ کے قرب و جوار کے لوگ تھے ابن ماجہ کی روایت ہے 1735 نمبر پر ام المومنین آئشہ صدیقہ سے روایت کہ قرآن زمانہ جہلیت میں آشورے یعنی دس محرم کے دن روزہ رکھتے تھے پھر رسول اللہ نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا یہاں تک کہ جب رمضان فرض ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو چاہے اس دن آشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے ابن عمر کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے ہم دسویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے جب رمضان کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے ابو دعوت کی روایت ہے 2443 نمبر پر